تو فائنلی گائیز آج کس ویڈیو کے اندر جس طرح سے میں فلائنگ ٹینک کو اپنے گیم کے اندر اڑا پا رہا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ میں فائر انجن کو اڑا پا رہا ہوں اور گائیز اسی کے ساتھ ساتھ میں فلائنگ کار فلائنگ بائک کو میں اڑا پاؤں ہوں اور جو کہ ایسے لوگ دیکھ لیں اس ویڈیو کے اندر اور گائیز یہ ساری چیزیں آپ کیسی اڑا سکتے ہو ان کے چیٹ کٹ کیا ہے اور کس طرح سے ہم ان کو اڑا سکتے ہیں سائی ڈیٹیل کے بار میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاسٹ ایک زور سے دیکھنا ہے ابھی تھا اسی بھی لوگوں نے انڈین کے میوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں تو سبسکرائب کھلے جنرے بہل آئیکن کو الپیس ہلک کر لیجئے کیونکہ دوستہ آپ کا اپنا انڈین بائی سب لیے روزان اسی ویڈیو سے لاتا رہتا ہے جس کے اندر میں اسی لوگوں کو نیو اپٹیٹ کی نیویں ڈیٹیلز دیتا ہے رہتا ہوں تو اب چلے دوستہ آج کی اس ویڈیو کی سٹارٹ کر لیتے ہیں میں اس ویڈیو کو زیادہ ٹائم لے لیتا ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہوں تب تک آسوی لوگ ایک چیٹ کوٹ کمنٹ کر دیجئے جو کہ دوستو میں اس ویڈیو سے پوچھنا چاہوں گا تھار گاڈی کا چیٹ کوٹ تو جنہوں کو تھار کار کا چیٹ کوٹ پتا ہے اور فورٹینر چیٹ کوٹ پتا ہے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ہیڈ کمر کو بتا دیجئے تاکہ دوستو سبھی کو چیٹ کوٹ پتا چل سکے اور بات چل گیا چیٹ کوٹ کی تو اب میں آج لوگوں کو جو نیو اپڈیٹ کے دو تین چیٹ کوٹ ہے بھی بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آج لوگوں کو آگے بتاؤں ہوں گا فلائن اوبجیٹس کے کوڈ تو آج کا ہمارا جو سب سے پہلا کوڈ گا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی جو کہ دوستو ہمارے پاس میں آنے انڈیور کار کا کوڈ جو کہ ہمارے پاس میں انڈیور کار جو کہ کافی زیادہ مسکولر ہے اور کافی زیادہ ساندھر اس کا لوک ہے اور یہ جو انڈیور کار ہے یہ نیو موڈل انڈیور کار ہے جس کو ہم فورڈ ریپٹر بھی بولتے ہیں اس کے بعد میں نیسٹ کوڈہ فور جیرو فور جیرو جو کہ دوستو چالیس چالیس جہاں پر اس لوگ ٹینک کو مانگا سکتے ہیں ہم اس ٹینک کلر وغیرہ کو بھی چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم یہ جو ٹینک ہے اس کو اپنے ساب سے موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس کے بعد میں جو نیسٹ کوڈ آ رہا ہم سبھی کیلئے کہ وہ ہے ہے 5050 یعنی کہ 5050 کا کوڈ جہاں پر اس لوگ ڈائنسور کو مانگا سکتے ہو ان ڈائنسور کو ڈرائیو کر سکتے ہو ان ڈائنسور سے جو بندے ہوتے ہمارے سیٹی کے اندر یعنی کی این پی سی کریکٹر ہوتے ہیں جو بندے گھومتے ہیں ہمارے سیٹی کے اندر ان کو وائسٹیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم جب ہمارے ڈائنسور سے ان کو وائسٹیٹ کریں گے تو ہمارے پیچھے ہے پولیس بھی نہیں لگے گی تو یہ ہے ہے انڈین بائک سے ڈرائن 3D کا کچھ ایسا والا اپڈیٹ اب میں آپ سے بھی لوگوں کو جو فلائنگ اوبجیکٹس ہے ان کے کوڈ بتانا سٹارٹ کر دیتا ہوں اور گز میں کوڈ بتاؤں سے پہلے جو آپ لوگوں نے کچھ میٹ کمنٹ کرے تھے کل کی ویڈیو کے اوپر تو میں ان کو سورپ کر لیتا ہوں اور آپ کے پاس میں کچھ کوئی بھی میٹ یا پھر چیلنج ہوتا ہوں میرے سے جو چیلنج اور میٹ کو پورا کروا سکتے ہو سمپلی کمنٹ کر کے اب گائز لیتی ہیں آج کے میٹ کو تو گائز آج کا جو ہمارا سب سے پہلا میٹ ہونے والا ہے گائز وہ یہ ہے کہ جو ریم پر جاؤ اور پھر بی بی ڈائنسور کو لی سپاؤن کرو اور 71 بارہ چیٹ کو ڈائل کر کے ریم پر بھاگو تو بی بی ڈائنسور ہوں فلائنگ ڈائنسور بن جائے گا تو گائز ابھی اس جو ڈائنسور والی میں تھا اس کو کیلر کر لے تو اس کے لئے اپن کو چیٹ کوڑ کی ضرورت پڑے گی 50 50 جہاں پر ہم سے بھی پاس میں جو بی بی ڈائنسور ہوں آجائے گا اس کے بعد جو recognition کو ڈائل کرنا ہے جو دائیل کرنا ہے کہ اپن کو دائیل ہو کچھ گا اس کے بعد گا اسے میں ہم کوئی پر بیٹ جانے ہو اور اس کے بعد میں کہ یہ جو ڈائنسور ہیں یہ یہاں پر فلائنگ کرتا ہے اور جو ڈائنسور یہ فلائنگ تو कر رہا ہے یعنی یہ جو والا میتھ ہے یہ ایک دم سے صحیح میتھ ہے کیونکہ دیکھنے یہ جو ڈائنسور ہے یہ آسانی سے فلائنگ بھی کر رہا اور کافی زیادہ ساندار بھی لگ رہا ہے یار یہ تو ایک نمبر کا اوسم لگ رہا ہے یہ والا میت تو کافی زیادہ مجدار اور کافی زیادہ کام کا میت نکلا یار واہ یار اس میت کو کر کر تو سچ میں یار مجھا ہی آ گیا تو گائیز دینا کسی دیری کی فٹا فٹ سے اس میت کو ڈیکلیر کر دیتے ہیں اپن لوگ کن فری میت جی ہاں دوستو یہ والا میت نکل کر آ گیا ہم سبھی کے لئے کن فری میت اب اس کن فری میت کے بعد میں لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ میت تو گائیز ابھی آس و لوگ سامنے ہے نیکسٹ میت جو کی ہے دوستو کی اینڈیور کار کے اندر ایک جنگل کا ہمیں ہے بھائی پلیز مجھے ویڈیو میں لے لو تو گائیز اب ان بھائی کا جو میت ہے اس کو کلیر کر لیتے ہیں اور گائیز اس میت کو کلیر کرنے کے لیے اپن کو ضرورت پڑے گی ٹونٹی ٹونٹ کے کوڈ کی جہاں پر ہماری گیم کے اندر آ جاتی ہے اینڈیور کار اور گائیز دیکھ لیجی یہاں پر آگئے اینڈیور کار اب میرے کوئی اس کے اندر بیٹھ کر دیکھنا اس کے اندر کوئی جنگل وغیرہ ہے کی نہیں ہے تو گائیز یہاں پر دیکھ لیجی آپ سے بھی لوگ یہاں پر اس کے اندر جنگل وغیرہ کا میپ ہے مل جاتا ہے جی ہاں گائیز میں آج لوگوں کو ایک وفیٹ سے میپ ہے دکھا دیتا ہوں تو گائیز دیکھ لیجی یہاں پر اپن کو یہ والا میپ جنگل میپ ہے یہ مل جاتا انڈیور کار کی اندر تو گائج یہ والا میت بھی ہے کنفری میت جی ہم دوستو یہ والا میت بھی ایک دم سے کنفری میت ہے اب اس میت کے بعد میں لیتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ میت ہے وہ ہے جو اگلا میت ہے وہ ہے اس کو لیتے ہیں فٹا فٹ سے تو گائج یہ والا میت ہے کہ اگر آپ ٹینک میں بیٹھے ہوئے ہوگے تو آپ کو پولیس والے نہیں مار پائیں گے پولیس ٹرائیب دیس میت تو گائج اس میت کو سولو کر لیتے ہیں اس کے لیے اپن کو ٹینک کے کوڈ کی ضرورت پڑے گی جو کی دوستو ہے 4040 اس کے بعد میں ایک اور کوڈ کی ضرورت پڑے گی جو کی دوستو ہے 1 2 3 4 5 جہاں پر ہم سبھی لوگوں کی سیٹے کے اندر کافی سارے این پی سی آ جائیں گے جن کو ہم واشٹیٹ کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے پولیس اتنی جلدی آئے گے جتنے جلدی ہمارے ہمارے سٹر لگیں گے یہاں پر جو ہمارے تری alm گار رہے جیسے میں پولیس کے اندر میٹھ جاتا ہوں تو یہ پولیس بھی نئے بگاڑ پار رہی ہے یہاں پر تو اس نے پروف کر دیا ہے اس کو کسی دوسری جگہ پر بھی ٹرائک کر لیتے ہیں تو گائج یہاں پر میں دوسری جگہ پر آ گیا ہوں اور یہاں پر جو پولیس ہے یہ میرے پر لگتار فائر کر رہی ہے اور یہاں پر جو میری ہیلتھ آف ہے بھی کم ہو رہی ہے لیکن دوستو جیسے میں ٹینک کے اندر بیٹھ جاتا ہوں تو یہ جو پولیس ہے یہ اپنی فائرنگ وغیرہ بھی بند کر دیتی ہے اور ہمارا جو کچھ نقصانہ بھی نہیں کر پا رہی ہے تو گائج یہ والا میت بھی ہم سبھی لوگوں کے لیے نکل کر آ جاتا ہے ایک دم سے کنفری میت یہاں دوستو یہ والا میت ہی ہم سبھی لوگوں کے لیے کنفری میت اس میت کے بعد میں لیتے ہیں ہمارے نیسٹ میت کو نیسٹ میت ہمارا ہم سبھی لوگوں کے سامنے ہے یہ جو کہ دوستو ہے کہ میت آر ایس بائی کا جو لائٹ ہے وہ لیٹ ہے یعنی کہ الگ کلر کا جو لائٹ ہے وہ ہے پلیس اس کو ٹرائے کریں تو گائج اس کو ٹرائے کر لیتے ہیں اسے کلے آپ کو کوئی کونٹ کے دری developing 5 000 کی اور گائج اس کے پاس نے nesٹ کونٹ کی village پرے کے بھی ہم سے بھی لوگ نائٹ کے اندر اس کی لائٹیں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو گائج یہاں پر نائٹ بھی ہو گئی ہے اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ جس کی وائلیٹ ہے یعنی ہے تو گائج یہ دیکھ گے یہاں پر اس کی جو لائٹ ہے یہ جو لائٹ ہے highlight ہے جی ہاں پر جو light ہے یہ pink color کی light ہے جو کیسے لوگ دیکھ جی یہاں پر تو guys یہاں پر اسکلیت دن کے اندر بھی دیکھ جاتی ہے اور کافی دستاندہ لگ رہی ہے اور guys یہ جو light ہے یا hair color کے اوپر ورق کر رہی ہے یعنی کی جو red green کسی بھی color کے اندر ہے جو light ہے ورق کر رہی ہے یعنی کی یہ والا میتھ بھی ہم سے بھی لوگوں کے لیے ہے ایک دم سے کنفری میتھ جی ہاں دوستے والا میتھ بھی ہم سے بھی لوگ کنفری میت اب گاز لیتے ہیں ہمارے نیسٹ میت کو اور اس کو سول کرتے ہیں اور میت نہیں ہے ہمارے لیے چیلنج جو کہ کافی زیادہ مشکل ہے جو کہ دوستو یہاں پر کی جو ٹی ریکس اور بے بھی ڈانسور ہیں ان کو دو منٹ کے اندر اولڈ ہاؤس اینڈ نی ہاؤس پر لے کر جاؤ جو کہ کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہم بڑے والے ڈانسور کو لے کر جا سکتے ہیں لیکن چھوٹے والے کو نئی اس کے لیے اپن کو جورت پڑے گئے چیٹ کوٹ 9129 کا جس کے ذریعے سے جو ڈانسور ہمارا کچھ بھی نئی بیگارڈ پاتی ہیں 9129 کے چیٹ کوٹ کے جریعے اگر یہ چیٹ کوٹ ایکٹیوائیٹ نہیں ہوگا تو ڈانسور آپ کا دو منٹ کے اندر اندر کچومبر بنا دیں گے تو اس کا ضرور سے دھیان رکھنا اب یہاں پر جو میں نے ڈانسور صاحب میں اس کے پاس میں چلا جاتا ہوں بائک تو میں نے یہاں پہ لے لیا اور ڈانسور کو پیچھے لگوا لیتا ہوں گا یہاں پر میرے کوئی ایک چیز کا ڈاؤٹ ہے کہ جو بڑے والے ڈانسور اس کو تو میں آسانی سے لے کر جا سکتا ہوں کیونکہ یہ کافی زیادہ تیز چلتا ہے لیکن یہاں پر جو بی بی ڈانسور ہے جو چھوٹے ہلے ڈانسور ہے یہ کافی سلو سلو چلتے ہیں ان کو لے کر جانا کافی زیادہ مشکل دو منٹ کے اندر تو اب گزہ سلو فاسٹ موشن کے اندر دیکھل جی میں ان کو لے کر جا رہا ہوں ہمارے نیو ہاؤس پر سب سے بیلد اس کے آن میں ان کو لے کر جاؤں ہاں اولڈ ہاؤس پر اگر ٹائم بچے گا تو کیونکہ دو منٹ کا ٹائم ہوا کافی زیادہ کم ٹائم ہے اور اس ٹائم کے اندر ان کو لے کر جانا کافی زیادہ ہارڈ ہو کافی زیادہ مشکل کام ہے لیکن دوستو یہ دیکھل جی یہاں پر جو میرا ٹائم ہوا پورا ہو چکا ہے گائز یہ جو ٹائم ہے میرا دو منٹ سے اوپر چلا گیا لیکن یہ جو ڈائناسور ایک دم سے ایک دم سے فیل ہو گیا یہ میرا مشن یعنی کی گائز اس والے مشن کو ہم ڈکلیر کرتے ہیں ایمپوسیبل مشن یعنی کی گائز یہ والا مشن ہم سے بھی لوگوں کے لیے ایمپوسیبل مشن جو کی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا دو منٹ کے اندر اولڈ اینڈ نیو ہاؤس کے اندر جانے کا جو تاسک پورا نہیں ہو سکتا اولڈ اینڈ بی بی ڈانسور دونوں کو لے کر تو گائز یہ تو ہوگی ایک کچھ میت اینڈ چیلنج ہے اگر آپ کے پاس یہ بھی تو ابھی کمنٹ کر دیجئے تاکہ دوستو نیکس ویڈیو کے اندر میں اس ویڈیو کی میت اینڈ چیلنج کو سولو کر سکتا تو اس ویڈیو کی نیچے ابھی کمنٹ کر دیجئے کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کو فورچونر این تھارکارڈے کا چیٹ کورڈ ابھی کمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہوں تو انڈین بائک سے ڈرائن تھیڈ گیم کے اندر فلائنگ بائک فلائنگ کار اینڈ فلائنگ ٹینک کو کنوٹ کرنے کے لئے اپنے کو ایک چیٹ کورڈ مل جاتا ہے اور گزوہ چیٹ کورڈ ہم سبھی لوگوں کے لئے 712 کا کورڈ یعنی 7112 چیٹ کورڈ ڈائل کر کے آپ سے بھی لوگ اپنی بائک اسے کے ساتھ ساتھ اپنی کار اینڈ ٹینک کو کا تو آپ کے لئے اسے کے لئے اپنے شیٹنگ کے اندر چلے جانا اور یہاں گیر آپ کو سلٹ کر لینا اسے Tesla onложق Wesley کسی بھی چیز کو فلائنگ کے اندر کنورٹ کرنے کا کوڑ تو آپ کو کیسا لگا کمیٹ کر کے بتا دینا ملتا کسی نیکس ڈیویوں ترتے کے لیے بائی بائی دوستو